بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جتنے بھی وہ لوگ جو ڈبل شاہ کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں آج ایک اور بڑی سٹوری آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اب وہ معلوم نہیں کہ اسلام آباد کی حدود لکھتی ہے پنڈی کی حدود لکھتی ہے لیکن اگر کاغذی کا روائی دیکھ جائے تو راول پنڈی کی حدود میں آتی ہے ایک ڈسکوری گارڈن ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی تعمیر ہو رہی ہے اور وہ فلک ناز گروپ والے جو کہتے ہیں ہم انی سو پچھتر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور دو سو سے زائد یونٹس ہم لوگ بنا چکے ہیں اب فلک ناز گروپ کی اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ کراچی کا یہ بڑا گروپ ہوگا کراچی میں نے ڈیلیور بھی کیا ہوگا لیکن اسلام آباد جیسے شہر میں یہ لوگ اسلام آباد کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں زمین ان کے پاس کتنی ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہاؤزنگ سوسائٹی 35000 کنال تک لے کر جائیں گے لیکن ابھی کتنی زمین ہے یہ ان کے جو مارکٹنگ والے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو ڈسکوری گارڈن ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایم ٹو اور اسلام آباد نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب یہ واقعہ ہے اور کہتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ ہے ڈسکوری گارڈن کی جو لوکیشن ہے لیکن ان لوگوں نے ڈراما کیا کھیل رہے ہیں یہ پاکستانی پاکستانیوں کے ساتھ یہ ڈراما کیا کھیل رہے ہیں دیکھیں جو پاکستانی ہوتا ہے اس کا اتنا وقت تو پاکستان میں گزرتا نہیں ہے وہ زیادہ اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بیرونے ملک جاتا ہے تاکہ اچھی طریقے سے وہ آمدنی کر سکے وہاں پہ پیسہ کما سکے اچھا یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز والے آتے ہیں یہ اپنی ہاؤزنگ سوسائٹی پنڈی میں بھی ہوگی تو اس کے ساتھ اسلام آباد کا نام لگائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں اچھا ڈسکوری گارڈن وہ ہے موزہ مجاہد میں موزہ مجاہد حدود بنتی ہے رالپنڈی ڈیولیپنٹ ایٹھولٹی کے لیکن ڈسکوری گارڈن والوں کا آفس اسلام آباد میں ہے بلیو ایریا میں ڈسکوری گارڈن اپنے نام کے ساتھ اسلام آباد لگاتے ہیں اس حوالے سے ہم نے سی ڈی اے کے جو چیرمن ہے ان سے بھی بات کی ہے اس حوالے سے آپ کو وہ بھی اپ ڈیٹ دیں گے لیکن ڈسکوری گارڈن کے فراڈ کی میں بات کر رہا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چار سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر یہ پلات دیتے ہیں اچھا ان کا پلات دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ نے پانچ مرلے کا پلات لینا ہے تو اس کی کل مالیت ہے اٹھارہ لاک رپیہ آپ نے بوکنگ کروانی ہے تو چار لاکھ رپیہ اڈوانس دیں گے پھر آپ نے پوزیشن لینا ہے قبضہ لینا ہے اس کا ڈیٹھ لاکھ رپیہ احلادہ دیں گے اٹھتالیس ماہ کی یہ انسٹالمنٹ ہے اور پندرہ ہزار چھے سو پچیس سو رپیہ پر ماہ کی جو ہے اس کی انسٹالمنٹ بن رہی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار رپیہ سالانہ یعنی کہ چار سالانہ آپ نے پیمٹے کرنی ہے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اچھے ایک کنال کا یہ ریٹ دے رہے ہیں چوون لاکھ اور اسی ہزار رپیہ بارہ لاکھ رپیہ اڈوانس لے رہے ہیں پانچ لاکھ رپیہ پوزیشن کا لے رہے ہیں یعنی کہ قبضے کا لے رہے ہیں ترپن ہزار ساڑے سات سو رپیہ مہانہ کس لے رہے ہیں اور جو چار سالانہ ایک ساتھ لیں گے تین لاکھ رپیہ کے حساب سے لیں گے اس طرح آٹھ مرلہ کا یہ پلاتس تائیس لاکھ اسی ہزار میں دس مرلہ کا تین تیس لاکھ اسی ہزار رپیہ میں یہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چار سالہ یہ پلان ہے اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ عباد والے یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے یہ ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے جو ڈسکوری گارڈن ہے وہ غیر کنونی ہے رالپنڈی ڈیولیپنٹ ایتھولٹی حکام سے ہماری بات تو ہی تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اس ویب سائٹ پہ ڈسکوری گارڈن لکھے تو وہاں پہ انپرووڈ آئے گا اب یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کسی کو کوئی کلائنٹ ہے ان کو بتاتا ہے کہ پھاٹا سے ان کو نو سی مل گیا کسی کو بتاتے ہیں کہ آر ڈی اے سے مل گیا کسی کو بتاتے ہیں کہ سی ڈی اے سے بات ہی چل رہی ہے اور ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جلد نو سی مل جائے گا اب ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جتنا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور ان کے جو کنٹری ہیڈ ایم سعود علی طاہر اور اس کے علاوہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں زہیر امین ملک ان سے بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکیں کہ یہ کیا کہتے ہیں لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ فلک ناز گروپ وہ لگتا ہے کہ اسلامباد جیسے شہر میں آکے پاکستان کے در الحکومت میں آکے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں بے وقوف کیسے بنا رہے ہیں چار سال کا پلان دے رہے ہیں پھر ساتھ ڈسکوری گارڈن موٹر وے پہ ہے اس کو ساتھ اٹیچ کریں کہ یہ اسلامباد کیونکہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ قریب ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوری گارڈن اسلامباد میں ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے اسی وجہ سے ان کو نو سی نہیں ملے گا اگر فلک ناز گروپ یا ڈسکوری گارڈن کے جو چیف اپریٹنگ اوفیسین ہے زہیر امین ملک یا ان کے جو کنٹری ہیڈ ایم سہود علی تاہر وہ اپنا موقع دیں گے تو ہم ان کو بھی چلیں گے کل انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے اس میں آر ڈی اے کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے جو ڈیٹیل ہمیں بتائیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سوسائٹی پنڈی میں ہے تو اس حوالے سے سی ڈی اے کے ایکشن لے رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر مصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ